ناظرین اکرام اردو زبان صرف نصیحت کے لیے نہیں بلکہ تفریح تباہ کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے آج کر کے دوڑتی بھاگتی دنیا میں انسان کی زبان سے ہسیش ہی ہے اب نہ کسی کو ہسنے کا حق ہے اور نہ تو کسی کو ہسانے کا حق ہے لیکن دن بھر کے بھاگ دوڑ سے انسان پریشان ہو کر کے جب گھر میں آتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ ہشی خوشی زندگی بچہ کرے کچھ موسیقیاں سنیں کچھ گانے اور کچھ حضل سنیں لیکن یہ اُس وقت ہوتا ہے جب انسان کا نظار کا ضرور ہو وہ ہستا پھیلتا پھوٹا گھر میں آیا ہے لیکن دن بھر کی بھاگ دوڑ سے بعد جب انسان تھکا مالا گھر پہ آتا ہے تو وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑتے ہو اسی ہے جس طرح اس طرح پر آرام کرنے لگتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے تھکاوت کو مٹانے کے لیے گانے سنتے ہیں غزلیں سنتے ہیں کون کی دوسرے طرف کے مصروفیت کرنے لگتے ہیں آئیے اسی طرح سے ایک تھکا مالا اینچان جب کھر میں آتا ہے تو وہ کیا کیا کام کرتا ہے اور کس طرح پر سے اپنی طبیعت کو بہلانے کی کوشش کرتا ہے ہم اسے دیکھتے ہیں ایک انسان میں دھر میں داخل ہوا ہے اور وہ اسے غزل بہت پسند ہے لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک غزل سنتے ہیں جس سے ہر سا پس گزر جائے گا اور انسان بس طرح پر آرام کرنے لگتا ہے کم دیکھتے ہیں کہ ایک سر غزل سنتے ہیں انسان سو جاتا ہے اور غزل چلتی رکھتی ہے اس طرح سے انسان کو آرام حاصل ہو جاتا ہے موسیقی